تو دوستو بیک اپ چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے راد راد اس سبی بھائیوں کو دوستو کل تین مقابلے ہیں تو اس لیے اس چینل پر ہم ویڈیو ڈالنا پڑ رہا ہے دوستو بیک اپ چینل پر ویڈیو ہے تب ہی میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ اس چینل پر آئے ہو تو سبسکرائب کر لیجئے دوستو کیونکہ دوستو ایک چینل پر دو سے تین ویڈیو ایک ساتھ ایک دن میں نہیں ڈال سکتا اس لیے دوستو اس میچ کی ہم بات کریں گے یہ میچ نیدرلینڈ برسن نیپال کا نو بجے چار جون کو کھیلا جائے گا بے حدید گرانڈ لیگ کے لیے دوستو بے حد ساندار رہنے والا وہ کیوں دوستو کیونکہ ان کے پلیئرز کی جانکاری ہر کسی کے پاس نہیں ہوگی اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہو دوستو تو پہلے تو میں آپ کو پچھ رپورٹ کی بات کروں گا اور ایمپورٹنٹ پلیئرز کے تھوڑے سے ریکارڈز دکھاؤں گا اس کے بعد ہم سیدھے ڈریم 11 ایپ پہ چلیں گے کون سے چار ایسے کھلاڑی ہونے والے ہیں جن کی کسی کے اوپر نگائیں نہیں دہنے والی ہیں کسی بھی بیکتی کی دوستو بہتی کم سیلنگ والے ہوں گے پر اندو آپ کے لیے دھماکی دار ثابت ہو سکتے ہیں تو بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک ساتھ ہی اگر چینل پر اگر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک عباس کر دیں ساتھی ٹیلیگرام سے عباس جھڑ جائیے کیونکہ گیب ویس سے لے کے دوستو سسمون لیکی ٹینگ گران لیک کے کومبینیشن ساری کرکیٹ کی جانکاری آپ سو اور بیننگس اگر دیکھنی ہے تب بھی آپ مہین پر جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہو دوستو ڈالاس کا یہ گرانڈ گیارہ میچ کھیلے جا چکے ہیں آٹھ میچ جو کی فرسٹ وان جیتی ہے دوستو بیٹنگ فرسٹ جس نے کیا ہے وہ آٹھ بار جیتی ہے بیٹنگ سیکنڈ وان تین بار جیتی ہے پچھ رپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو دوستو یہ پچھ آپ کے لیے بلکل سپاٹ نظر آئے گی پرانتو اسپنس کا اس میں بول بالا رہے گا اس میں سیکنڈ ریننگ میں خاص کر دس اوبروں کو باز ایک طرفہ اپیسر کی بجائے اسپنس آپ کو رول نواتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو اس بات کو دھیان میں رکھیں ایبریج سکور فرسٹ ویٹ کی بات کریں تو دوستو ایک سو چھانسٹ رن رہا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہائیہ سکور فرنچاز یونکورس نے دو سو پندرہ پر پانچ دوستو کیا لاؤس اینجلس نے نائٹ رائیڈر سے پچاس پر دس بگٹ کھو دیا تھا دوستو یہ جو لیگس مقابلے ہیں ان کا ریکورس میں آپ کو بتا رہا ہوں سکورنگ پیٹن سے یہاں پر اگر بات کریں آپ دیکھ سکتے ہو کچھ جاندہ رن میں ہی بنتے دکھ رہے ہیں سکور بیٹوین ون سیونٹی سے ون ایٹ نائٹ ٹو بار رہا ہے ایباب سکور ون نائنٹی ٹو بار رہا ہے دوستو اس پرکار سے پچھ روپورٹ رہنے والی پچھ روپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو اسپنرس اور دوستو جو ڈیٹھوبرس کے پیسر ہوں گے وہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے وہ میں ابھی آپ کو چھے ٹیم جو دوں گا اس سے آپ کو سمجھ میں آیا گا کونسے ٹرمپ رہنے والے پہلے آپ اس پر نجر ڈال لیجئے دوستو اگر بارہ میچوں میں دوستو یہاں پر چھے نیڈلینڈ جیتے ہیں پانچ نیپال تو نیک ٹو نیک فائٹ چل رہا ہے یہاں پر اگر نیڈلینڈ پلائنگ لیمن کی یہ بات کریں تو دوستو تو دوستو اب بات کرتے ہیں نیڈلینڈ کے ایمپورٹنٹ پلائرز دوستو مائکل لیبٹ دوستو انکی نو میچوں میں تین سو انچاس رونوں کی پاری ہے ایک سو چھپن کا ساندار سٹرائک ریٹ تو کافی پرفومنس ساندار رہی ہے انکی میکس ڈاؤٹ کی بات کروں تو چھان سٹرہ سو چوہتر رن منائے ایک سو اکیس کی سٹرائک ریٹ سے دوستو یہ تھوڑا سا سلو کھیلتے ہیں یہ میں ابھی آپ کو جب پک کروں گا ٹیم تب میں آپ کو بتاؤں گا ان کو کیسے لینا ہے کب لینا ہے دوستو ایلم بریٹس کی بات کروں تو دوستو یہ بولنگ سے بھی اچھا پرفومنس دے جاتے ہیں دوستو تو بیٹ بول یہ آپ کو بیٹنگ سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں پرن تو یہ بیٹ بول دونوں کر کے جا سکتے ہیں کسی میچوں میں ان کو موقع دیا جاتا ہے کسی میں نہیں دیا جاتا ہے لانوان ویگ دوستو جو کی دوستو آپ کے لیے مچ ٹپک رہنے والے ہیں فرشٹ انگو آپ ان کو واش کیپتان بھی بنا کر کے جا سکتے ہیں ان چھا بیس میچوں میں انتیس بگٹ اور ساتھ ہی یہ بلے واجی سے بھی اگر کولپس کرتی ہے نینڈلینڈ کی تیم تو دوستو یہ اکلوتے ایسے بولر سے ہیں جو بلے واجی سے بھی مخرطہ سے کار کر سکتے ہیں دوستو اس بات کو دھیان میں رکھیں کنگ ماں کی بات کریں تو دوستو اٹھارہ میچوں میں بیس بگٹ آٹھ کی کونوی کی ساتھ دوستو اب بات کرتے ہیں نیپال کے کچھ ایمپورٹنٹ پلیئر اور پلائنگ الیمین کی دوستو کسل بھرتیل آسف سیکھ رویڈ پوڑل کسل ملہ دیپیندر سنگھ گلسن جھا کرن سومپال سندیپ پرتیس ابناز دوستو تو اس پرکار سے پلائنگ الیمین رہنے والی ہے باقی میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں ایمپورٹنٹ پلیئرز کے اگر رکورٹ سے آگر دیکھیں دو سے تین پلیئرز جو میں لے کے آیا ہوں آپ کے سامنے یہاں پر بھرتیل کی اگر بات کریں تو دوستو 43 مقابلوں میں دوستو ایک ہزار اکیاسی رن 130 کا اسٹرائی گریٹ ساندار رہا ہے کسل ملہ کی بات کریں تو دوستو 349 ملہ کی بات کریں تو 35 ملہ کی بات کریں تو 35 ملہ کی بات کریں تین سو سا سترائی گریٹ 135 اور ایٹی نائن بکیٹ کے ساتھ یہ بھی آپ کے لئے مچ ٹپک ہی رہنے والی ہیں دوستو پرانتو تین آل آنڈر میں سے کل آپ کو دو کی پرپومیس دکھے گی کیونکہ دوستو جو ان تین آل آنڈر میں سے ایک صحیح آل آنڈر کو ڈراؤپ کر لے گا وہی گران لیگ کا بیجیتہ بننے والا ہے دیپیندر سنگھ ایرے ایک سٹھ میٹوں میں چومیں دوستو پندرہ سو چالیس رن دوستو سٹیک ڈیٹ کی اگر ہم بات کریں تو 149 کی بگٹ کی بات کریں تو 37 بگٹ دوستو ان کا فارم حالیہ کا فارم اچھا نہیں چل رہا ہے سو امپال کامی دوستو ایمپورٹنٹ پک رہنے والے ہیں فرسٹ ننگ ہوئے ہیں سیکنڈ ننگ ہو اٹھاون بگٹ پیانس سٹھ میچوں میں دوستو چھے کی ایکونمی ان کی ساندار ہے تو دوستو اب ہم چلتے ہیں ڈریم الیون ایپ پر تو دوستو اب ہم آ چکے ہیں ڈریم الیون ایپ پر اس سے پہلے آپ آپ کے گیوریس کے جو سوال ہے میں آپ سے پوچھے لے رہا ہوں آپ کو جواب دینا ہے راسی جو ہے پانسو روپے کی ہے فرسٹ پراج دوستو ایک بنا بنے گا دو سوالوں کے آپ کو ماترور جواب دے دیں اس ویڈیو میں ابھی ایک ابھی پوچھے لے رہا ہوں اس میچ کو کون جیتنے والا ہے دوستو کمنٹ میں بتا دیجئے دوستو چھوٹی راسی ہے کوئی دکت نہیں ہے ابھی بلد کا بانگ ہے بلتا ہی جائے گا دوستو کیونکہ دو چینلز ہیں تو دونوں پہ سمسیہ ہو جاتی ہے دوستو باقی اگر ہم بات کریں تو دوستو یہاں پر ایمپورٹنٹ فلیرز کی جو ٹرمپ کا آپ کے لیے کام کر کے دے سکتے ہیں دوستو دنیا یہاں پر آپ کو آپ کو پوڈل کے ساتھ جاتی ہو دکھے گی آسف سیکھ کے ساتھ جاتے جائے گی کیپٹن وائس کیپٹن سی کے لیے دوستو دیپک سنگھ آئی ایرے کے ساتھ جائے گی دوستو باس بھی لیڈے کے ساتھ آپ کو ٹرمپ کے طور پر اگر ان کو ہی کپٹن آپ کو بنانا ہے تو ٹرمپ کے طور پر آپ کو میں کون سے کھلاڑی بتانے والا ہوں وہ آپ نظر بنا لیجئے دوستو یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہوں گے کیلون کلین دوستو کیلون کلین دوستو ان کی اگر ہم بات کریں تو دوستو یہ ساندار کھلاڑی ہے دوستو اگر اس کو کل موقع ملتا ہے تو یہ بہت صحیح بالنگ کر کے جائے گا دوستو وہ کیوں 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 کی پچھلا جو ان کا ریکارڈز اگر کہتا ہے دوستو یہ ٹی ٹین اور ٹی ٹونٹی جو حالیہ ابھی پرفارمنس چل رہی ہے تو جو آپ دیکھ سکتے ہو کیسی سی کی کافی چھوٹے چھوٹے ٹیونیمنٹس ہوتے ہیں ان میں کافی اچھی فارم سے گزر رہے ہیں اس لیے بات کر رہا ہوں دوستو راج بنسی کی بات کروں تو دوستو یہ بھی آپ کے لیے ٹرمپ کا کام کر کے جا سکتے ہو دوستو اور ٹی پرنگل دوستو آپ کے لیے مست اپ پک رہنے والی ہیں دوستو کل کی میچ کے لیے اگر آپ کے لیے بیترین ثابت ہوں گے دوستو اس بات کو دھیان رکھیں اب ٹیم کس پرکار سے بنے گی دوستو یہ میں آپ کو دکھائے دے رہا ہوں تو دوستو پہلی ٹیم آپ کے سامنے ہے اگر نیدر لینڈ پہلے کھیتی ہے پہلے بیٹ کرتی ہے دوستو تو اس پرکار کی آپ ٹیم بنا کر کے جا سکتے ہو دوستو نیدر لینڈ اگر پہلے بلے باجی کرتی ہے تو اس پرکار کی ٹیم بنا سکتے ہو دوستو اگر کوئی نئے کھلاڑی آئیں گے وہ ٹیلی گرام پہ میں اپٹیٹ دے دوں گا کہ ان دو سے تین کھلاڑی ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا ان کو روڈیٹ کر سکتے ہو دوستو تو یہ پہلی ٹیم ہو گئی اب دوسرا سوال دوستو آپ کے لیے میں کہنے جا رہا ہوں کسل ملہ کسل ملہ کل کتنے رن منائیں گے دوستو آپ کو بتانا ہے دونوں سوال اس میچ کو کون جیتنے والا ہے کسل ملہ کتنے رن منانے والا ہے دو سوالوں کے جواب دیجئے کمنٹ باکس میں دوستو تو دوستو اب چلتے ہیں دوسری ٹیم کی دوسری گرام لیگ کی ٹیم آپ کے سامنے ہے یہ بھی ٹیم تب کی ہے دوستو یہ دوسرا کومبینیشن ہے دوستو یہ کومبینیشن ہے اس میں ایک سے دو چینجز کر سکتے ہو وائس کیپٹنسی چینج کر سکتے ہو اس طرح ہی چینجز کر سکتے ہو دوستو جو میں نے آپ کو بتایا ہے نئے کھلاڑی آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں بیڈیو کے انسوار تو دوستو اس پرکار سے دوسری ٹیم اب چلتے ہیں یہاں پر آپ ترم کی طور پر دیکھ سکتے ہو ایش ڈھکال دوستو یہ کھلاڑی آپ کو کلچر اچھا پرپومنش دینے والا ہے 10 سے 15% سیلنگ رہنے والی ابھی تو 2 سے 3% ہی اگر یہ کل کھلتا ہے تو آپ کے لیے مست اپک رکھ لیے نا دوستو اس بات کو دھیان میں رکھا نیپال اگر نیپال پہلے کھلتی ہے دوستو تو اس پرکار کی آپ ٹیم بنا کر کے جا سکتے ہو جس میں میں نے کسان ملہ کو دوستو وائس کیپٹنسی دی ہے اور ٹیپ ترنگل آپ نے ٹرمپ کے طور پر رکھا ہے وائس ڈھکال کو دوستو وی کنگوہ کو جا گیا دی ہے اپنی ٹیم میں میں نے ایم ویلویٹ دوستو جو ان کی مست اپ پک رہنے والے اور بگٹ کیپنگ سیکشن دوستو ایڈورس کو میں نے ٹیم میں جگہ دی ٹیم نمبر چار یہ تب کی ٹیم ہے دوستو اگر نیپال کی ٹیم پہلے بلے واجی کرتی ہے دوستو تو یہاں پر بیٹنگ سیکشن سے آپ دیکھ سکتے ہو یہ چوتھا کومبینیشن دوستو یہاں پر میں نے ٹوپ آرڈر کے سارے تینوں خلالی یہاں پر آپ کو نیپال کے رکھ لیے ہیں دوستو اور بولنگ سے تین بولر کے ساتھ یہاں پر ایک بولر کو آپ کم کر سکتے ہو دوستو نیدر لینڈ کے ایک بولر کم کر کے ایک آر آنڈر بڑھا سکتے ہو یا پھر نیپال کا ایک بولر لے سکتے ہو دوستو بس اتنا ہی چینجز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ان کا ایک بولر کم کر کر کے یہاں پر ایک نیدر لینڈ کا بیٹن کو ہی لے سکتے ہو دوستو تو اس پرکار سے میچ میں ٹیم آپ لگاؤ گے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو اوروں سے بہتر پرمومنس دکھے گی دوستو تو دوستو ٹیلیگرام سے عباسٹ جائیں کیونکہ دوستو وہاں پر فائنل اپ ڈیٹس کے ساتھ اس مول لیگ کی ٹیم ملے گی دوستو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک عباسٹ کریں جائے سری رادے